بسم اللہ الرحمن الرحیم سجادہ احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے آئی سی ایس کا پارٹ ون یعنی کہ یہ الہمت کلاس ہے اور اس کا یہ چپٹر نمبر فور ہے چپٹر نمبر فور کے اندر اس کا لیکچر نمبر سکس ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس لیکچر کے اندر کس کس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے ایم کامرس کیا چیز ہے ڈسکس اس رول ان آور ڈیلی لائف ڈیلی لائف میں ای کامرس کا کیا رول ہے وہ بیان کریں ای کامرس کا مطلب ہے تجارت اور ای کا مطلب ہے الیکٹرونکل یعنی کہ انٹرنیٹ کے ثرو تو آپ یہ سمجھنے کہ جو چیزیں ہم انٹرنیٹ کے ثرو سیل کرتے ہیں پرچیز کرتے ہیں کھریتے ہیں فروخت کرتے ہیں وہ ای کامرس کراتا ہے یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہم کاروبار کرتے ہیں وہ ای کامرس کی شیپ میں آتا ہے ای کامرس ای کامرس ٹینڈ فور الیکٹرونکل کامرس یعنی کہ الیکٹرونکل کی کامرس جو ہم کامرس کرتے ہیں تجار کرتے ہیں وہ ہے ای کامرس میس بائنگ یعنی کہ خریدنا سیلنگ بیچنا اینڈ ایکسچینجنگ اور پروڈکٹ پروڈکٹ کی ایکچینج کرنا services and information via computer network تو computer network کے ذریعے یعنی کہ internet کے ذریعے ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں وہ اس چیز میں آ جاتا ہے ایک person can deal with the customer throughout the world تو ایک person دنیا میں کسی بھی شخص سے deal کر سکتا ہے people can buy and sell good on internet تو internet کے ذریعے لوگ اپنی چیزوں کو کھری سکتے ہیں یا فروخت کر سکتے ہیں even a payment cam made during the credit card اور تاکہ جو payment ہے وہ بھی cash نہیں ہوتی وہ بھی credit card کے ذریعے ہی ہوتی ہے role of e-commerce e-commerce کا کیا role ہے the role of e-commerce in daily life is becoming very important e-commerce can be used in the following ways ان ان طریقوں کے ذریعے e-commerce ہمارے زندگی میں استعمال ہو رہی ہے سب سے پہلا ہے banking کا جو system ہے electronical banking many banks are not introduced electronical banking using your computer you can connect the bank computer system via the internet and control your daily financial dealing from the home تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کونٹر کے ذریعے یا موبیل کے ذریعے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کنیکشن کے کرنے کے بعد ہم تمام کا تمام اپنا بینک سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ تمام ہمارے بل ہماری پیمنٹ ہماری ویڈڈرہ ہماری جتنی بھی پیسے جمع کروائے ہیں جتنے بھی نکروائے ہیں ان سب کا ریکارڈ ہم electronical banking کے ذریعے یا ہم کو چیز خریبتے ہیں یا purchase کرتے ہیں ان سب کا تمام ریکارڈ ہمیں مل جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہم ہمارے بل دوتے ہیں بجلی کا گینس کا پی ٹی سیل کا اور بھی جو بھی بل دوتے ہیں ہم وہ بھی انٹرنیٹ کے ذروع کر سکتے ہیں تو اسے سارا ای کامرس میں آتا ہے بینک کی کسی شاخ میں پھر ای کامرس کے اندر جو دوسری ٹیپ ہے electronical shopping it has become very easy for people to shop from home using internet تو آج کال یہ بہت پاپولر ہو رہا ہے کہ لوگ اور بیٹھے ہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹ کے اوپر جیسے ایمازون ہو گیا علیبابا ہو گیا اوڈ رہز ڈار پی کے تو اس طرح یہ ویب سائٹ ہوتے ہیں وہاں ہم اپنے پسند کے چیز دیکھ لیتے ہیں اور اس کو purchase کر لیتے ہیں تو اس طرح ہماری ایک کامرس جو ہے ہماری زندگی میں اسمہان ہو رہا ہے conducting actions تو اس طرح یہ بھی ایک ہی کامرس کی ایک جیسے اندر مختلف چیزوں کی سیل اور پرچیزی کی جاتی ہے اور وہ کریڈ کار کے ذریعے ہم پیمنٹ کرتے ہیں marketing and advertising marketing اور advertising میں بھی ایک کامرس آ جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی مارکٹنگ کر رہے تھے ہیں اور اس کی جب پاپولارٹی پر تک کرتی ہے تو اس کو بہت فیادے ہوتے ہیں ایک تو اس کی پروڈکٹ زیادہ سیل ہونا شروع جاتی ہے دوسرا اس کے اندر ایڈز چلتی ہیں تو اس کی جو پیمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ایک کامرس کی شیپ میں ملتے ہیں ریڈرکار کی شکل میں پروائیڈنگ کسٹمر سرویسیز کسٹمر کو مختلف سرویسیز پروائیڈ کرنا یہ بھی ایک کامرس میں آتا ہے یعنی کہ کسی کا لائل بن جانا کسی کا اڈوائزر بن جانا یا کسی کا کام کر دینا وہ گھر بیٹھے یعنی گھر بیٹھ کے ہی اگر ہم کوئی کام کر دے انٹرنیٹ کے تھرو تو وہ بھی اس کے اندر آنیتا ہے Online travel reservations اگر ہم نے کس جگہ سفر کرنا ہے تو ہم ہوتل کی بکنگ فلائیڈ کی بکنگ اور اس طرح اور بھی چیزیں ہم انٹرنیٹ کے تھرو ہی ممکن ہے Online trading یہ وہی شیپ ہے چیزوں کی سیل پرچیز آ جاتا ہے اس کے اندر کہ کس طرح ہم کوئی چیز سیل کرتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں ان کے rates اور اس کی quantity اس کی quality اس کی delivery اس کی delivery date تو ہر چیز اس کے اندر آ جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے زندگی میں کس طرح کمیٹرس سنداز ہوتا ہے اس کا جو آٹھما پارٹ ہے وہ ہے ویڈیو کانفرنسنگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کال جو ٹی وی کے اوپر ٹاک شو لگتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ لوگ سٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہے ایک بندہ سلاموہ سٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہے ایک بندہ کرچی سٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہے ایک بندہ کسی اور جگہ بیٹھا ہوتا ہے ان سب کو ملا کے ایک سٹوڈیو بنا دی جاتا ہے یعنی کہ سب کو ایک جگھ کٹھا کر کے ان کی point of view لیے جاتے ہیں ان کی رائے لیے جاتی ہیں تو یہ بھی ایک ویڈیو کانفرنس کی example ہے اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز ملکے کوئی پریشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو کسی سینئر کی ہدایت لے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ویڈیو کانفرنس یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے ہم مختلف لوگ اپس میں ٹیچ ہوتے ہیں اور اپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی ٹاپک آپ پر ڈسکس کر رہے ہوں یا ہم کسی بوز سے بات کر رہے ہوں یا بزینس پر پوز ہو یا بزینس کے مطلب کوئی میٹنگ ہو اس کے علاوہ آج کال جو ویڈیو کانفرنسنگ ہے وہ اس میں عدلیہ میں بھی استعمال ہو رہا ہے جوٹیشئر سسٹم کے اندر بھی ای کامرہ استعمال ہو رہا ہے ایک جارج سلامباد میں بیٹھا ہے دوسرا اس کا ہو سکتا ہے کلائنٹ جو ہے وہ وکیل جو ہے وہ ادھر بیٹھا ہو کوئٹہ میں تو انہوں کو باتیں چل رہی ہیں تو اس طرح ویڈیو کانفرنس یعنی کہ ہم پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سے باتیں کہا رہے ہوتے ہیں ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بریفلی ڈسکس ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایک کامرہس ایک کامرہس کی مطلب ٹائپ کو بیان کریں there are ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایک کامرہس these are as follows مطلب ٹائپ کی بزینس کی ایک کامرہس کی شیپس ہیں بزینس ٹو کنزیومر دوسری ہے کنزیومر ٹو کنزیومر بزینس ٹو کنزیومر میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم بیس ٹو سی بھی کہتے ہیں e-commerce consist of sale of goods and services to the general public تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز عام پبلک کے لیے sale out کرنے کے لیے رکھ دی جاتی ہے in this type customers a consumer can visit the websites and purchase the goods online using the credit card تو کوئی بھی بندہ ادھر آنکہ اپنی پرسندیدہ چیز کو select کرتا ہے اور اس کو خریج سکتا ہے یعنی کہ یہ کیا ہے کہ ایک بزینس جو ہے کنزیومر کی طرف جا رہا ہے دوسرا کیا ہے کنزیومر ٹو کنزیومر کنزیومر ٹو کنزیومر اور سی ٹو سی e-commerce take place between two کنزیومر two کنزیومر کے درمیان یہ ہوتی ہے for example one کنزیومر sale in its item through online actions the other کنزیومر purchase the item by offering highest bid تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بری دکان ہے وہاں سمان پر رہا ہوا ہے ایک چھوٹا دکان در وہاں جاتا ہے تو وہاں سے وہ چیز خرید لیتا ہے یعنی کہ ایک کنزیومر ہی کنزیومر سے چیز خرید لیتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے بزنیس ٹو بزنیس بزنیس ٹو بزنیس یا بی ٹو بی اس ٹائپ کی کاملس ہے take place between two businesses دو بزنیس کی درمیان یہ ہوتی ہے one business provides service to the other business یعنی کہ ایک بزنیس دوسرے بزنیسمن کو services provide کرتا ہے for example many advertising companies advertise the products of another company advertisement بھی ایک بزنیس ہے اور کوئی چیز پر چیز کرنا خریدنا سیل اوٹ کرنا وہ بھی ایک بزنیس ہے اب ایڈورائزمنٹ واری کمپنی جو ہے وہ کسی چیز کی ایڈورائز کرتی ہیں مثلا سوپر بسکوٹ ہے پیپسی ہے کسی بھی چیز کی ایڈورائزمنٹ کرتی ہیں تو وہ کہہ بزنیس ٹو بزنیس یعنی کہ ایک بزنیسمن کا بزنیس کرنا ڈیفائن ڈی ٹرم ویڈیو کانفرنس انگ ڈسکس اس بینیفٹس ویڈیو کانفرنس جو پہلے بات بتا دی گئے کہ مختلف لوگ کے آتے ہیں کہ وہ ایک سکرین کے ذریعہ پس میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں سکرین کے اوپر ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کی بات سنو رہا ہوتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کی بات کا جواب دے سکتے ہیں سیم اسی طرح ہم جیسے طرح ہم ریال لائف کے اندر کانفرنس کرتے ہیں تو ایک دوسری کی بات سنتے ہیں ڈسکسن کرتے ہیں وہی چیز ہے صرف اس میں کہتا ہے کہ ویڈیو کے ذریعہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے بینیفٹس اس کے یہ ہیں it is easy way to conducting meeting میٹن کو کنڈکٹ کرنا یہ سہان ہے یعنی کہ مختلف لوگوں کو بنانا ایک جگہ پہ it is very cost effective it is safe money required for the travelling تو یہ ہے کہ پیس پہ جاتے ہیں جو ایک بندہ اگر کراچی سے سلامباد کی طرف جاتا ہے کسی شو کرنے کے لئے تو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کر سکتا ہے it is save lots of time and efforts اور اس کے اندر ٹائم کے بجٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح منی کمپنیاں اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتی ہیں کیونکہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جو بھی ان کے پرابلم یا issue ہوتے ہیں وہ سب کو بلا کے میٹنگ کروا کے solve کر لیتے ہیں یہاں تاکہ لیتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ